موسیقی اور اسے کم آمدنے والے افراد جو ہیں وہ تیس فیصد تک جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں آٹا دالیں خردنی تیل گھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کچھ طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ آن لائن اپلائے نہیں کر سکتے جن کو اس طرح مطلب مشکل لگتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وزیراعظم عمران خان جو ہیں ان کی ماونے خصوصی سینیٹر سانیہ نشتر جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایس ایس سروس جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس ایس ایس سروس کے ذریع کہ آپ چو ہے مستفید ہو سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ اکاسی اکتر ایٹ ون سیون ون پر چو ہے وہ آپ اپلائے کریں گے یعنی اپنے موبائل فون کو اٹھائیں اس پر اکاسی اکتر چو ہے اس پر آپ نے صرف اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر چو ہے وہ آپ نے ٹیکس کرنا ہے یعنی میسج کرنا ہے جس کے بعد آپ چو ہے آن لائن جو سروس ہے اس کے ذریعے آپ سے جو ٹیم ہے وہ خود جو ہے وہ رابطہ کرے گی اور تمام جو باقی کی معلومات ہیں وہ بھی آپ اسی طریقے سے چو ہے وہ دے سکیں گے اور اس حوالے سے جو مکمل ایک ویڈیو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے چو ہے اس کا ایک لنک سانیہ نشتر سہبہ نے ٹویٹر سواجی رابطے کی ویب سائٹ پر چو ہے وہ لنک شیئر کیا ہے اور وہ لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تاکہ آپ چو ہے وہ اس لنک پر جا کر ویڈیو چو ہے وہ مکمل طور پر دیکھ سکیں گے اس سے رہنمائی چو ہے وہ حاصل کر سکیں گے ہمارا م خبریں آپ کو بریکنگ نیوز لیٹس نیوز دیتے ہیں تو ایسی بھی معلوماتی خبریں دیں تاکہ آپ چو ہے وہ مستفید ہو سکیں یقین ہے یہ حکومت کا چو ہے وہ بہت بڑا اقتام ہے تاکہ آپ جو تیس ہزار سے کم آمدنی والے افراد ہیں یعنی جن کی کم آمدنی ہے اس سے وہ کافی مستفید ہو سکتے ہیں دیکھیں اشیاء خورت و نوش کی اگر بات کی جائے تو سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے آٹا ہے گھی ہے اور دالیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ دالیں کتنی مہنگی ہیں تو مطلب آپ گھی ہے آٹا ہے تو اس سے کم آپ جو ہے وہ قیمت میں آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ دستیاب ہوں گی یعنی آپ تیس فیصد تک حکومت کی جانب سے سب سے ڈی جا رہی ہے اور آپ مستفید ہو سکتے ہیں ہاں اس میں کچھ یوں ہوگا کہ ہر ہاندان میں سے ایک فرد جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہوگا یعنی ہر ہاندان سے ایک جو ہے وہ شخص ریجسٹرڈ ہوگا اور آپ جو ہے یعنی تیس ہزار سے کم آمدنی والے لوگ جو ہیں وہ کم آمدنی والے افراد جو ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں یقین ہے نہیں حکومت کا جو ہے وہ بہت اچھا اقدام ہے تو ناظرین آپ بھی اس سے مستفید ہوں اور طریقہ کار جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے بہت یہ آسان طریقہ ہے اکاسی کرتے ہیں یعنی ایٹ ون سیون ون پر جو ہے وہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ میسج کرنا ہے اور اب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ جو ایس ایم ایس سرویس ہے اس حوالے سے احساس راشن کے حوالے سے اس کا آغاز کر دیا ہے تو ناظرین ویڈیو کرنا اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر کلک کریں سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے اللہ حافظ